ہمارا خاص چپٹر کیا تھا ہمارا خاص چپٹر تھا سبد جس کو ہم نے کل پڑھا تھا جن میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا سبد کی پریوہشہ پڑھی تھی سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی سبد کی پریوہشہ پڑھی تھی کیا پڑھی تھی دو یا دو سے ادھیق ورنوں کے میل سے کیا بنتے ہیں سبد بنتے ہیں ورنوں کے میل سے کیا بنتے ہیں سبد بنتے ہیں کیا بنتے ہیں سبد بنتے ہیں اوکے اس کے بعد میں ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے بعد میں ہم نے پڑھا تھا سامانے روپ سے سبد کے دو پرکار ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں سارتھک اور نیر تھک سبد کون کون سے ہوتے ہیں سارتھک شابد اور نیر تھک شابد تو سارتھک سبد کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا جن سبدوں کا کچھ نشچت ارتھ ہوتا ہے وہ سارتھک سبد کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں سارتھک سبد کہلاتے ہیں جیسے ندی لڑکا آدھی اور نیر تھک سبد کون سے ہیں جن سبدوں کا کوئی نشجت ایٹھنی ہوتا انہیں کیا کہتے ہیں انہیں نیر تھک سبد کہتے ہیں نیر تھک سبدوں کا پریوگ بول چال کی بھاسہ میں کیا جاتا ہے جیسے بول چال چائی وائی آدھی ان کا کیا نہیں ہوتا نشجت کوئی ایٹھنی ہوتا اوکے سبدوں کے بھی ملکی تعداد پر کیے جاتے ہیں اب ہم کس تعداد پر پڑھیں گے سبد کے بھید آج ہم پڑھیں گے سبد کے بھید ویوت پتی کے ادھار پر ویوت پتی کے ادھار پر ویوت پتی کے ادھار پر ویوت پتی کے آدھار پر شبد کے سبد کے بھید ویوت پتی کے آدھار پر سبد کے بھید ویوت پتی کے آدھار پر سبد کے بھید ویوت پتی کے آدھار پر سبد تین پرکار کے ہوتے ہیں ویوت پتی کے عدار پر سبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ویوت پتی کے عدار پر سبد تین پرکار کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے ہوتے ہیں ویوت پتی کے عدار پر سبد کے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں تو کون کون سے ہوتے ہیں پہلا پرکار ہے رون سبد کون سا ہے روڈ سب دے کونسا ہے روڈ سب دے دوسرا پرکار کونسا ہے یوگی کے سب دے کونسا ہے دوسرا پرکار یوگی کے سب دے تیسرا پرکار کونسا ہے ہے یوگ روڈ سب دے یوگی یوگ روڈ سب دے تو ہم کو یہ جاننا ہے یوت پتی کے عدار پر سب تین پر کار کے ہوتے ہیں روڈ سب دے یوگک سب دے اور یوگ روڈ سب دے کون کون سے ہوتے ہیں روڈ سب دے یوگک سب دے اور یوگ روڈ سب دے تو ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ روڈ سب دے کون سے ہوتے ہیں جو سب کنی انہیں سب دوں کے یوگ سے نہیں بنتے جو سب دے کسی انہیں سب دوں کے یوگ سے نہیں بنتے تخرین کر دینے پر نیر تھق ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں نیر ہو جاتے وئے روڑ سبد کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں روڑ سبد کہلاتے ہیں تو ہم کو یہ جان ہے کہ روڑ سبد کون سے ہوتے ہیں جو سبد کنی نے سبدوں کے یوگ سے نہیں منتے کےนی انی یوگوں کے سبد سے نہیں منتے تخ Laurent کرنے پر روڑ سبد کہلاتے ہیں یہ سبد کسی میں سے واسطوں کے یہ پرچید ہو گئے ہیں جیسے کالا لال پانی ماتا کا ناک تو روڑ سبد کے بارے میں آپ نے کیا جانا روڑ سبدے جو سبدے کنی انے سبدوں کے یوگ سے نہیں بنتے کنی انے سبدوں کے یوگ سے نہیں بنتے تتھا ان کے کھنڈ کرنے پر یہ کیا ہو جاتے ہیں نیر تھک ہو جاتے ہیں نیر تھک کون سے ہوتے ہیں جن کا کوئی نسچیت ارثنی ہوتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں یہ کھنڈ کرنے پر نیر تھک ہو جاتے ہیں جو سبدیں کنی انے سبدوں کے یوگ سے بنتے تتھا کھنڈ کر دینے پر نیر تھک ہو جاتے ہوئے روڈ کہلاتے ہیں روڑ سبدیں کہلاتے ہیں اوکی نیکسٹ ہم کو دیکھنا ہے یوگی سبد کی سے کہتے ہیں کیا دیکھنا ہے یوگی سبد کی سے جو سب سبد کے مئل سے تو بنتے ہیں وہ نیر سبد کو نہیں ہے یوگی سبد وہ ہیں جو سبد اے سبد کے مئل سے بنتے ہیں جو سردانے سبدوں کے میل سے بنتے ہیں وہ یوگک سبد کہلاتے ہیں اس پرکار کے شبد شندی، سماس، اپسرک، پڑھتے، آدھی سے بنتے ہیں ان کا خند کرنے پر بھی ارث نکلتا ہے جیسے ودھارتی، ودھا پلس آرثی، ودھالے، ودھا پلس آلے دودھ والا، دودھ پلس والا، پان والا، پان پلس والا ان کے خند کرنے پر بھی کیا ہوتا ہے ان کا ارث نکلتا ہے کیا نکلتا ہے؟ ارث نکلتا ہے جیسے ودھالے، ودھا پلس آلے، ودھا کا بھی ارث ہوتا ہے اور آلے کا بھی ارث ہوتا ہے دودھ والا، دودھ کا بھی ارث ہوتا ہے اور والا کا بھی ارث ہوتا ہے اوکے، تو رود سبد کون سے ہے؟ رود سبد کون سے ہے جو سبدی؟ کنی انہیں سبدوں کے یوگ سے تو نہیں بنتے تتھا کھنڈ کر دینے پر نیر تھک ہو جاتے ہیں جو سبد کنی انہیں سبدوں کے یوگ سے نہیں بنتے تتھا کھنڈ کرنے پر نیر تھک ہو جاتے وہ روٹ سبد کر لاتے ہیں وہ سبد کسی سے سوستو کے لئے پرسید ہو گئے ہیں جیسے کالا لال پانی ماتا کان اور یوگی سبد کون سے ہوتے ہیں جو سبد انہیں سبدوں کے میل سے بنتے ہیں اس پرکار کے سابد سندھی سماس اپسرک پڑتے آبی سے بنتے ہیں اور ان کے کھنڈ کرنے پر کیا ہوتا ہے ان کا ارس نکلتا ہے کھنڈ کرنے پر بھی کیا ہوتا ہے ارس نکلتا ہے جیسے جیسے ودھارتی جیسے ودھارتی تو اس کے کھنڈ کرنے پر اس کا کیا ہوتا ہے ارس نکلے گا جیسے ودھا کا بھی کوئی ارس ہوتا ہے ہوتا ہے نے اور ارس کا بھی کیا ہوتا ہے کوئی ارس ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ یوگی سبت ہے جیسے ودھا کا بھی ارس ہوتا ہے اور اس کے کھنڈ کرنے پر بھی کیا ہوتا ہے ان کے ارس نکلتے ہیں اور تیسرا کیا ہے یوگ روڈ سبت تیسرا کیا ہے یوگ روڈ سبت تو یوگ روڈ سبت کون سے ہوتے ہیں ایسے یوگی سبت جو سامانے ارس کو پرکٹ نہ کر کے کسی ویسے ارس کو پرکٹ کرتے ہیں جو جو سامانے ارس کو پرکٹ نہ کر کے چو مانسہ گنے مولی تھر آدھی یوگروڈ سبت ہے پیتام بیر لنبو تھر بیدھاری چار پائی چو مانسہ گنے مولی تھر آدھی یوگ روڈ سبت ہے یوگ روڈ سبت کون سے ہوتے ہیں یوگ روڈ سبتیں کون سے ہوتے ہیں ایسے یوگی سبت جو سامانے ارس کو پرکٹ نہ کر کے کسی ویشے ارس کو پرکٹ کرتے ہیں یوگ روڈ سبت کہلاتے ہیں جیسے پنکج کا ارس کیا ہے کچڑ میں جنما پرنتو پنکج سبت کے اول کمل کے لئے روڈ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہو رہا ہے ارس نکل رہا ہے کیا ہو رہا ہے ارس نکل رہا ہے کسی ویشے سبت کو پرکٹ کرتا ہے کون یوگ روڈ سبت یوگی سبت تو آج ہم نے کس کے بارے میں پڑھا آج ہم نے یوگ پتی کے آدھار پر سبت کے بھیج پڑھے جس میں پہلا ہے روڈ سبت دوسرا یوگی سبت اور تیسرا روڈ سبت تو روڈ سبت کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا روڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا جو سب کلی اینے سبے کے یوک سے نہیں بنتے تذہا اغاند کرنے پر نیراتھک ہو جاتے ہیں ویروند سبے کلاتے ہیں اور عقی کے بارے میں کیا پڑا جو سبت اینے سب follوں کے مل سے بنتے ہیں اور ان کے اغاند کرنے پر کیا ہوتا ہے ان کا ارتھنس کلتا ہے یا نیراتھک نہیں ہوتے نیراتھکیں نہیں ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے ارث نکلتا ہے کھنڈ کرنے پر ارث نکلتا ہے کونسے سبت ہے یہ یوگی سبت اوکے جیسے ویداردی ان کا کھنڈ کیا تو ان کا کیا ہو رہا ہے ارث نکل رہا ہے تیسرا کیا پڑھا یوگوٹ سبت ایسے یوگوٹ سبت تو سامان ارث کو پرکٹ نہ کر کے کسی ویسے ارث کو پرکٹ کرتے ہیں یوگوٹ کہلاتے ہیں جیسے پنکیج کچڑ میں چنمہ ہوا یہ کیا کر رہے ہیں کسی ویسے ارث کو ہی کسی کیا کر رہے ہیں پرکٹ کر رہے ہیں کون سے سبت ہے یوگوٹ سبت اوکے تو آج ہم نے کیا پڑھا یوش break کے آدھار پر سبت کے پرکار پڑے تین پرکار پڑے روڈ سبت یوگش سبت اور یوگوٹ سبت تو آپ کو کیا کرنا ہے ان تینوں کو اچھے سے پڑھنا ہے کیا وید پت کی آدھار پر کیا کرنا ہے سبت کے پرکار کو اچھے سے پڑھنے کا بھیات کرنا ہے کل ہم پڑھیں گے ادھار پر شبد کے پرکار کیا پڑھیں گے ادھار پر شبد کے پرکار اوکے بچو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کل ہم پڑھیں گے نیکس ٹوپک اوکے بچو